رائٹ ورڈ شوڈ نوٹ بی فور گوٹن آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک چیلین رائٹر ایزابل ایلینڈے کا بہت ہی فیموس ورک ٹو ورڈز ایزابل ایلینڈے 1942 میں پیرو میں چیلین پیرنٹس کے ہاں پیدا ہوئیں ان کے ورکس اپنے کنٹری کے سیاسی واقعات اور وہاں کی خواتین کے تجربات کی اکاسی کرتے ہیں ایلینڈے اپنے ورک میں میجیکل ریالیزم کا یوز کرتی ہیں جس میں حقیقت پسندانہ کہانیوں میں فینٹسی اور میٹس کے ایلیمنٹ شامل کیا جاتے ہیں 1991 میں ان کا ورک ٹو ورڈز مارگریٹ سیئرز پیڈر نے سپینیس سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا ٹو ورڈز فیٹ اور سفرنگ کی ایک ایموشنل کہانی ہے کہانی کی بروٹیگونیسٹ بیلیسا کریپ اسکولیریو کو اس کے پیرنٹس نے کبھی کوئی نام نہیں دیا اور نہ ہی اس کا بیپٹائز کروایا اس طرح اس نے خود ہی بیوٹی اور ٹوائلائٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اپنا نام رکھ لیا اس نے اپنی دکھ بری اور علمناک تقدیر بدل دی اور ورڈز کی پاور کو استعمال کر کے اپنی غربت کا مقابلہ کیا اس نے خبروں سے لے کر کہانیوں نظموں اور نصیحتوں تک کئی طرح کے الفاظ بیچنے کے لیے ملک برکہ سفر کیا بچپن سے ہی بیلیسا کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بوک اور قابل رحم حالات سے ستائے ہوئے وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے جب وہ بارہ سال کی تھی تو جہاں وہ رہتی تھی وہاں قہد پڑ گیا اور اس کے نتیجے میں اس کا خاندان مر گیا اس کے سارے سبلنگز مر گئے اور اب اسے خود ہی ان سب کو دفن کرنا پڑا اسے ڈر تھا کہ اس کی موت بھی قریب ہے اور اب وہ بہت جلد مر جائے گی اس نے اپنا بنجر وطن چھوڑا اور سمندر کی طرف اس امید پر سفر کیا کہ اس سے نجات ملے گی یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا بہت لوگ ناکام ہو چکے تھے لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا اور مسلسل آگے بڑھتی رہی اور آخر کار وہ پانی کے ساتھ والی ایک جگہ پر پہنچ گئی قسمت نے پلٹا کھایا اور اب اسے سب سے پہلے ورڈز اور ان کی میجیکل ابلیٹیز کا سامنا کرنا پڑا اسے وہاں ایک اخبار ملی بیلیسہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اسے بتایا گیا یہ ورڈز ہیں وہ جانتی تھی کہ اس کے لئے کام کرنے پروسٹیٹوشن اور اس طرح کی زلط سے بچنے کیلئے زیادہ عزتدار عہدے نہیں ہیں اس لئے اس نے الفاظ بیچنے کا انتخاب کیا آخری پیسے جو اس کے پاس بچ گئے تھے اس نے ایک ڈکشنی لی اور ایک پادری سے کہا کہ وہ اسے پڑھنا لکھنا سکھائے اس کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی وہ اپنے نئے پرویشن میں پوری دلچسپی لینے لگی اور تقریریں کرنے لگی لوگ اس کی سپیچ سننے کے لئے لائن میں کھڑے ہو جاتے وہ جگہ جگہ سفر کرتی اور جہاں بھی جاتی ملک کے دوسرے حصے کی خبریں ساتھ لاتی وہ لوگوں کو نصیحتیں کرتی اور ایک بھی لفظ چھوڑے بغیر کہانیاں سناتی بیالیسہ لوگوں کی مدد کرنے اور ان کے دکھوں کو ختم کرنے کے لئے انہیں سیکرٹ ورڈز بتاتی اور جس پرسن کو بھی بتاتی اسے کہتی کہ وہ انہیں راز رکھے مشکل کے وقت وہ ورڈز ان کی مشکلات سے نمٹنے میں مدد کریں گے بیالیسہ خانہ بدوشت زندگی گزارتی تھی ایک خیمے اور اپنے ورڈز کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی ایک دن المولاٹو نے بیالیسہ کو اپروچ کیا اور بیالیسہ کو پکڑ کر اپنے لیڈر کے پاس لے گیا جو کرنل تھا وہ ایک باغی گروپ تھا جنہوں نے وارز کی اور دہشت گردی پھلائی ان کے ایریے میں ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا لیکن جب بیالیسہ نے کرنل کو دیکھا تو اسے عجیب طرح کی ہمدردی ہوئی اور کرنل نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے اسی لیے بیالیسہ کو یہاں بولایا ہے کہ وہ اسے ایک زبردست سپیچ لکھ کے دے جس سے عوام متاثر ہو اور وہ پریزیڈنٹ بن جائے بیالیسہ یہ کرنے پر راضی ہو گئی اور اس نے سپیچ لکھ کر دی اس کے علاوہ کرنل کو ٹو سیکرٹ ورڈز بھی بتائے حالانکہ ان کے لئے اس نے نہیں کہا تھا اور جب بیالیسہ المولاتو کو چھوڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹو سیکرٹ ورڈز اندر آ جاتے ہیں اور اس کی خواہش یہیں رک جاتی ہے تھوڑی دیر بعد کرنل نے بیالیسہ کی سپیچ کو شہریوں کے دل جیتنے کے لئے استعمال کیا یہ ایک بہت ہی انسپائرنگ اور ایموشنل سپیچ تھی اس کی پوئیٹک ڈلیوری نے عوام کو متاثر کیا عوام کا خیال تھا کہ کرنل ملک کو روشن مستقبل کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن جلد ہی بیالیسہ کے دیے ہوئے وہ دو ورڈز کرنل کو بہت بے چین کر دیتے ہیں وہ ہر وقت ان کو رپیٹ کرتا رہتا ہے اور ان کے اثر سے تڑپتا رہتا ہے الملاتو نے جب اپنے لیڈر کی پریشانی کو دیکھا تو بیالیسہ کو پھر سے ٹریک کیا اور اس پر وچ کرافٹ یعنی جادو ٹونے کا الزام لگایا اور ڈیمان کی کہ وہ اپنے ٹو ورڈز واپس لے لے تاکہ ان کے لیڈر کی تکلیف ختم ہو بیالیسہ آئی اس نے کرنل کی طرف دیکھا اور جب ان کی نظریں ملیں تو وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا بیرز یہ سٹوری یہی اینڈ ہوتی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ دو ورڈز کون سے تھے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی thank you so much for watching